السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر اکیس الہ یعقوب علیہ السلام کی جانب یعنی اب سب بھائی بن یامین کو وہاں پر چھوڑ کر یعقوب علیہ السلام کی جانب جائیں گے وَتَحَيِّرَ الْإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ تَحَيِّرَ يَتَحَيِّرُ تَحَيِّرًا اس کے معنی آتے ہیں حیران ہو جانا اور بھائی حیران رہ گئے كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ کہ کیسے وہ لوٹیں گے اپنے اببہ کی جانب یعنی وہ اہد کر گئے تھے اببہ سے کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور واپس لے کر آئیں گے لیکن اب چونکہ وہ چوری کے الزام میں اگرچہ وہ جھوٹا ہی تھا ان کو وہیں پر رکھ لیا گیا تو اب وہ کس موں سے جائیں گے اپنے والد کے پاس آپ یہ ترجمہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کس موں سے لوٹیں گے اپنے والد کی جانب وَفَكَّرَ الْإِخْوَةُ فَكَّرَ يُفَكِّرُ تَفْقِيرًا اس کے معنی آتے ہیں سوچنا اور بھائیوں نے سوچا مَازَا يَقُولُونَ لِيَبِيهِمْ مَازَا کے معنی کیا کہ وہ کیا کہیں گے اپنے والد سے بھائیوں نے سوچے کہ اب جا کے کیا بتائیں گے ان کو کیا ہوا تھا ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ بے شک انہوں نے یعنی بھائیوں نے فَجَعُوهُ حضرتِ یاغوہِ الْإِسْلَامِ کو تکلیف دی تھی فَجَعَا کے معنی تکلیف میں مبتلا کر دینا تکلیف دی تھی امسی کل فی یوسف یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اب کل سے مطلب یہ نہیں کہ یسٹریڈے والا کل کہ کل ہی تکلیف دی تھی مساقتوں پر کسی کی ہسٹری آپ بتاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ کل تو تم بالکل جو ہے حقیقتری نادی میں تھے اور آج تم جو ہے اتنے بڑھے ہو گئے تو کل کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں جو ہے ماضی پاسٹ کو بتانے کے لیے تو یہاں پر یہ کل یسٹریڈے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیشک انہوں نے تکلیف دی تھی حضرت یعقوب کو کل تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ا کیا افا افا کے معنی کیا یہاں دونوں کا ترجمہ آپ کیا کر لیجئے افا کیا یفجعونا جب میں مذکر غائب ہے فجع سے ہی فعل مظہر ہے کیا وہ تکلیف دیں گے ہو یعقوب علیہ السلام کو افا یفجعونا ہو اليومہ کیا آج وہ ان کو تکلیف دیں گے فی بنیامین ہے بنیامین کے تعلق سے ٹھیک ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا کہ بیشک انہوں نے کل تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے تکلیف دی تھی تو کیا آج وہ بنیامین کے تعلق سے ان کو تکلیف میں مبتلا کریں گے اما کبیرہم فعبا اما کے معنی جہاں تک تعلق ہے بہرحال یعنی جہاں تک تعلق ہے ان کے سب سے بڑے بھائی کا کبیرہم جو سب سے بڑا بھائی تھا فعبا یہ ابا ابا یا ابا کے معنی آتے ہیں انکار کر دینا انکرہ تو اس نے انکار کر دیا کس بات سے انکار گیا ان یرجع الى یعقوب کہ وہ لوٹے یعقوب کی جانے اس نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں سارے ذمہ داری میرے اوپر تھی تو میں کس مو سے جاؤں گا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا وقار علی اخواتہی اور اس نے کہا کس نے بڑے والے بھائی نے لی اخواتہی اپنے بھائیوں سے ارجعو الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین ٹھیک ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ارجعو الى ابیکم لوٹ جاؤ تم اپنے والد کی جانب جاؤ تم چلے جاؤ فقولوا جا کر کہدو فتو قولوا کہو یا ابانا اے ہمارے اباجان ان ابنک سرقا بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے سرقا کے معنی چوری کرنا بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے نہیں گواہی دی مگر اسی کی جو ہم نے جانا شہدہ کے معنی گواہی دینا اللہ کے معنی مگر بما مگر اسی کی ٹھیک ہے علمنا جو ہم نے جانا یعنی ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا کوئی غلط صلط آپ کو نہیں بتا رہے ہیں وما کنا للغیب حافظین اور ہم غیب کی باتوں کو یاد رکھنے والے نہیں ہیں یعنی ہمیں تھوڑے پتہ تھا کہ یہ چور ہے اور اس طرح چوری کر لے گا تو یہ اس نے وہاں پر جا کر چوری کی اور یہ وہیں پر رہ گیا تو یہ وجہ ہوئی اس کے نامے کی وَلَمَّا سَمِعْ يَعْقُوبُ الْقِصَّةَ عَلِمَا أَنَّ لِلَّهِ يَدًا فِي ذَالِكَ وَأَنَّ اللَّهَ مُمْتَحِنُوهُ اور جب یعقوب علیہ السلام نے اسٹوری کو سنا القصہ تھا یہ اسٹوری سنی کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا عَلِمَا تو انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اَنَّ لِلَّهِ يَدًا فِي ذَالِكَ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس سلسلے میں یدن اللہ کا ہاتھ ہے اس میں اللہ کا تو ہاتھ ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کرایا ہے لیکن یہاں پر حکمت کام ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں وَأَنَّ اللَّهَ مُمْتَحِنُهُ امْتَحَنَ سے اس میں فَعِل ہے مُمْتَحِنُن امْتَحَنَ بَابِ افتِعَال سے اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کا انتحان لے رہا ہے ان کو آزما رہا ہے یہ بھی ہسٹری بتایا رہی ہے حضرت یاقوب کی کہ کل تو ان کو تکلیف دی گئی تھی دیکھیں یہ فعل مجہول ہے اوپر جو تھا وہ فعل معروف آیا تھا یعنی انہوں نے تکلیف دی تھی یہاں پر ترجمہ تکلیف دی گئی تھی کل تو انہوں نے تکلیف دی گئی تھی کن کو یاقوب علیہ السلام کو فی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے والیوم یفجع فی بن یامینہ اور آج ان کو تکلیف دی جائے گی ان کا دل دکھایا جائے گا دل دکھانا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور آج ان کا دل دکھایا جائے گا فی بن یامینہ بن یامین کے تعلق سے ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین تو وہ جو ہے دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا ان پر دو دو مصیبت ہیں یعنی حضرت یوسف کے تعلق سے میرا دل دکھا دے وہی کافی ہے اب حضرت بن یامین کے بھی تعلق سے جو ہے وہ ہمارا دل دکھائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا گویا وہ پوزیٹیو جو ہے تھنکنگ کر رہے ہیں جو ہے پوزیٹیو سوچ رہے ہیں حضرت یاقوب کہ اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر سکتا دو مصیبتیں ان اللہ لا یفجعہو فی ابنینی میں شکر اللہ تعالیٰ ان کا دل نہیں دکھا سکتا دو بیٹوں کے تعلق سے ایک بیٹوں کے تعلق سے دکھا جائے وہی کافی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا جو ہے اپنین رہے ہیں ان اللہ لا یفجعہو فی ابنینی کا یوسف اور بن یامین بے شکر اللہ تعالیٰ ان کا دل نہیں دکھائے گا دو بیٹوں کے تعلق سے جیسے یوسف اور بن یامین یعنی ان دونوں کے تعلق سے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھائیں گے بے شکر اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی خفیہ چال ہے کوئی نہ کوئی خفیہ حکمت ہے حکمت کر سکتے درجمہ اللہ کی کوئی نہ کوئی خفیہ دن مانے جو ہے پوشیدہ خفیہ جو کسی کو معلوم نہ ہو خفیہ حکمت ہے بے شکر اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مخفی حکمت ہے دیکھیں یہاں پر وہ حکمت آ گیا ہے یا مخفی چھپی ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ لم یزل کے معنی آتے ہیں برابر لم یزل کے بعد جب بھی آئے گا وہ فعل مزارہ آئے گا جیسے یمتحن امتحان لینا تو ترجم کیا کریں گے بے شک اللہ تعالیٰ برابر امتحان لیتا رہا ہے یمتحن کے بجوے آپ یمسر کر لیجئے بے شک اللہ تعالیٰ برابر مدد کرتا رہا ہے تو لم یزل کا یوز اس طرح کرتے ہیں لم یزل لگا کر اس کے بعد فعل مزارہ لے کر آتے ہیں فعل ماضی نہیں لے کر آتے بے شک اللہ تعالیٰ برابر انتحان لیتا رہا ہے اپنے بندوں کا پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دیتا ہے سررہ یا سررہ کے معنی آتے ہیں خوش کر دینا اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دیتا ہے اور ان پر انعام و اقرام کی بارش کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے ثُمَّ اِنَّ الْإِبْنَ الْكَبِيرَ بَقِيَ فِي مِصْرَ اَيْظًا وَآبَا اَنْ يَرْجِعَا اِلَا قَنْعَانَا پھر بے شک الْإِبْنَ الْكَبِيرَ بَڑا بھائی بَقِيَا تھیر گیا تھا رک گیا تھا اور پھر بے شک بڑا بھائی رک گیا فی مصر مصر میں بھی یعنی پھر بڑا بھائی بھی مصر میں رک گیا ایزن کا تعلق بڑے بھائی سے ہے لگا تھا کہ اس بات سے انکار کیا بلکہ ان لگا تھا وَآبَا اور اس نے انکار کیا اَنْ يَرْجَعَا اِلَا قَنْعَانَ کہ وہ لوٹ جائے قنعان کی جانب اَفَيُفْجَعُ فِي السَّالِسِ اَيْظًا کیا ان کو تیسرے بیٹے کے تعلق سے بھی ان کا دل دکھایا جائے گا دو تو ہوگئے حضرت یوسف اور حضرت بن یامین لیکن جو ہے کیا تیسرا جو لڑکا ہے سب سے بڑا کیا ان کے تعلق سے بھی ان کا دل دکھایا جائے گا وَقَدْ فُجِعَ مِنْ قَبْلُ وَاُمَنَ حَلَا کے حَلَا کے ترجمہ کریں گے حَلَا کے ان کا دل دکھایا گیا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے فِسْنَئِن دو کے تعلق سے یعنی وہ خود سوچ رہے ہیں پوزیٹیو سوچ رہے ہیں کہ دو کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرا دل دکھا دیا اور یہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو کیا تیسرے کے تعلق سے بھی میرا دل دکھایا جائے گا اِنَّ دَلِقَ لَا يَقُونَ بے شَقْ یہ نہیں ہوگا کَانَ يَقُونُ مَنَ حُوْنَ اِنَّ بے شَقْ حَذَا یہ لَا يَقُونُ نَحِنَ حُوْنَ یعنی وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آگے ایسا معاملہ ہوا کہ ہم سب اکھٹا ہو جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے وَهُنَ اَتْمَأَنَّ يَعْقُوبُ اور یہاں پر آگر یعقب علیہ السلام کو اتمنان ہو گیا اتمنان ہو گیا انہیں وَقَارَ اور انہوں نے کہا عَصَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ دیکھیں انہوں نے بتا دیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے عَصَى عَصَى کی معنی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ کہ اللہ میرے پاس آئے ان سب کو لے کر اللہ تعالیٰ تھوڑی آئیں گے مطلب کیا ترجمہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ لے کر اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے دیں گے جمعیان سب کے سب کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے کر آ جائیں اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ وہیں ہیں سب سے زیادہ جاننے والے الحکیم حکمت والے ان سب میں کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تینوں بیٹے کہاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوزیٹیو سوچا تو دیکھئے آگے اس کا کیا ہوا ہے اگر ریزلٹ وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیسن میں پڑھیں گے اس سے معلوم ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتحان لے رہے ہیں تو ہمارا یہ سبق مکمل ہوگا ہے سبق نمبر اکیس علاقہ ہوگا امید ہی کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے